اسلام علیکم جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو اسلام علیکم اور میں دعا کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں سب کو اللہ تعالی خیر خیریت سے رکھیں آمین سوم آمین اور آپ لوگ سب بھی میرے لئے بھی خوب دعا کریں اور میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کرتی ہوں اور آپ لوگ بتائیں کہ آج کل کیا روٹین ہے آپ لوگوں کی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آج کل یہ جو فلوگ ہے یہ میں بنا رہی ہوں کہ ویسے ہی جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ ہی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہاں پر یہ سبزی آئی تھی اور ہم لوگ کے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ پیاز تماتر آلو جو بھی یہ ہری مرچے وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ایک دفعہ لے آتی ہیں اور پھر ہفتہ یا دو ہفتہ جو ہے وہ آرام سے ہم لوگ کے گزر جاتے ہیں اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ جانا نہیں پڑتا مارکٹ اور ایک ہی دفعہ سب چیزیں گھر میں موجود ہو تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں سیلڈ وغیرہ بھی کھیرے وغیرہ بھی کھیرے اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں آپ لوگ بھی بتائیں مجھے کمنٹس کر کے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ کیا سبزی لاتے ہیں یا روز کے روز جو ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں جو بھی پکانا ہو وہ لے آتے ہیں سبزی جو ہے وہ تو فریش فریشی لے کر آتے ہیں ہم لوگ بھی لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو خراب نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ پیاز وغیرہ آلو وغیرہ یہ جو ہیں وہ اکٹھے لے آتے ہیں اور جی آج میں یہاں پر بنا رہی ہوں حلوہ وہ بھی گاجر کا کیونکہ موسم بھی ہے اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت ہی کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ اور کامن بہت ہر گھر میں یہ بنایا جاتا ہے میں نے کہا کیوں نہ میں آج بناوں کیونکہ کاجر وغیرہ آئی ہوئی تھی یہاں پر جی میں بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں چھت پہ ہم لوگ آئی ہوئی تھی میں اور میرا بیٹا تھا ساتھ بڑا والا اس کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ فری ہوا تھا تو یہ میرے ساتھ اوپر ہی آ گیا سردیوں میں جو ہیں وہ چھت پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں زیادہ تر ٹائم جو ہے میں سپینڈ کرتی ہوں چھت پہ ہی کوئی بھی اس طرح کا کام ہو سبزی وغیرہ بنانی ہو کچھ بھی ہو تو میں چھت پہ ہی کرتی ہوں مجھے ہم بہت انجوائے کرتی ہوں بیٹھ کر دھوپ میں تو یہ میں سب کچھ اوپر ہی لیا آئی تھی میں نے کہا آج جو ہے یہ سارا کچھ ہم لوگ یہاں ہی پہ کرتے ہیں اور پھر جا کے بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے ان کو دھو لیا تھا بہت اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان کو دھو لیا تھا تاکہ اس میں کوئی مٹی وغیرہ ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چھیل رہے تھے میں بلکل ہلکا ہلکا اوپر سے جو ہے اس کا اتارتی ہوں بہت زیادہ میں نہیں کرتی بس تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں تاکہ جب ہلوہ ہم لوگ بنائیں تو وہ موں میں نہ آئے اس کا جو پر والا سکن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میرا بیٹا جو ہے یہ کہتا ہے ماما میں بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرواتا ہوں میں بھی کرتا ہوں جب میرے بازو تھج جائیں گے تو آپ کر لیتی کہ جب آپ کے تھج جائیں گے تو میں کر لوں گا تو یہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا میری ہیلپ کروارا تھا کیونکہ گاجریں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی تو میں نے کہا چلے ہم لوگ بنا لیتی ہیں کی طفعہ تو اور تھوڑے دن وہ پھر کھاتے رہیں گے میں تو اتنے شوک سے نہیں کھاتی میٹھا مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے لیکن جو میرے ہزبینڈ ہے ان کو بھی بہت پسند ہے اور بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں میں نے کہا چلے ہم لوگ بنا لیتی ہیں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ سردیاں بھی ہیں اور کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو گرم کر کے جو ہیں وہ سب کو دے دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے گرم گرم اور سردیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ سوکات ہے سردیوں کی ہی ہے اور سردیوں میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو کھائیں تو اور ساتھ جی یہ بس کھانا پینہ بھی چل رہا تھا مالٹے وغیرہ دھوپ میں آپ کو پتہ ہے کہ ان تینوں کا بہت مزا آتا ہے آپ لوگ بھی ایسی کرتے ہوں گے تو یہاں پر جی یہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا جو ہم لوگوں نے اس کو کرنا تھا پھر میں نے اس کو یہ برطن میں رکھ کر جو بڑا دیچ کا تھا اس پہ میں نے اس کو ڈال دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے اور آپ کا پتہ کے گاجروں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور بہت تائم لیتا ہے اس کو خوشک ہونے میں بہت تائم لگتا ہے تو خیر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ خوشک جب ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بھون لیں گے اچھا میں دودھ والے طریقے سے بھی بنا دی جو دودھ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ پہلے ہم لوگ ڈالتے ہیں اور پھر اس کو خوشک کر لیتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے لیکن آج جو ہے وہ میں نے کہا چلے ہم جو ہے وہ بس جلدی والا بناتے ہیں تو اس میں جو ہے بس پانی میں نے خوشک کیا اور اس کے بعد جب پانی خوشک ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں آئل ڈال دیا اس کو بھوننے کے لیے اور جتنا اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اتنا یہ حلوہ جو ہے وہ بہت مزیدار بنتا ہے اور اب میں اس میں چینی ڈال رہی تھی جب ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا تو اس میں جو ہے وہ بس چینی ڈال دی چینی جب اچھی طرح ڈیزولف ہو گئی اندر تو پھر باقی جو چیزیں ہوتی ہیں کشمش وغیرہ یا ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کے پاس بڑا ہوئے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا اور جب ہم لوگوں نے اس کا پانی خوشک کیا اور اس کو بھونہ ہے تو کتنا رہ گیا یہ اور آخر میں جب یہ بلکل تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس میں جو ہیں وہ کھویا ایڈ کرتے ہیں کیونکہ دودھ بغیرہ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا تو اس لیے وہ کھویا ایڈ کیا تاکہ اس کا ٹیسٹ وہ بہت زبردست بہت اچھا سا بن جائے اور واقعی یہ ہلوہ بہت مجھدار بنا تھا اور بہت تیسٹی بھی تھا تو مجھے پتا ہے کہ ہر ایک ہر ایک کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے اور ہر ایک وہ بہت اچھا بہت زبردست قسم کا سب بناتے ہیں میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا میتھڈ کیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم لوگ کا حلوہ وہ بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس کی آپ کانٹیٹی دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ تھا اور اب وہ بلکل تھوڑا سا یعنی کہ خوشک ہو کے اور بھون کے بھنائی کر کے تھوڑا ہی رہ گیا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے اور میں تو امید کرتی ہوں کہ یہ بہت تب کو اچھا لگا ہوگا کیسا لگا اور کیسی لک ہے اس کی مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو پلیز پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ